نمسکار میں ہوں سورب شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں کروک شریدر بہت بہت سباگت ہے آپ سب کا رام مندر کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ میں آپ کھلے عام زبردست پھوٹ پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بیٹھے دو دن پہلے بورڈ کے کچھ ممبرز نے لخنو میں ایک بیٹھک کی تھی اور ریویو پیٹیشن میں جانے کا فیصلہ کیا تھا پس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرونوں مسلمانوں کا ہے یہ فیصلہ میٹنگ کے ہر بورڈ میمبر کا ہے لیکن یہی سوال جب ہماری سنواندہ روشی کمار نے بڑے شیاد دھارم گروہ اور بورڈ کے صدد سے مرانا کلب جواد سے پوچھا تو انہوں نے اس فیصلے پر نہ صرف سوال اٹھائے بلکہ جن میمبرز نے یہ میٹنگ کی تھی ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائی ساتھی بورڈ کے ادھائکش سے انڈیا ٹی وی کے ذریعے یہ اپیل کی کہ وہ اپنی بیٹو پاور کا استعمال کریں اور ریویو میں جانے کے فیصلے پر روک لگاتے ہیں اب ایسے میں سوال ہے کہ کیا رام اندر پر ریویو لانے کو لے کر مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں پھوٹ ہے کیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ چند سدسیوں کے پرسنل فائدے کے لیے رہ گیا ہے جو آروپ کلب جب باد نے لگایا اور کیا بورڈ کے ادھائکش ویٹو کا استعمال کریں گے اور رام اندر پر اب مسلم پکش کی طرف سے کوئی اپیل نہیں ہوگی انہی سوالوں پر آج کا کروک شیطر لیکن اس سے پہلے سنوئے کلب جب باد کی پوری بات جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا آیودیا معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن داکر کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو بورڈ کی اس رائے سے زہمت نہیں ہے ہمارے ساتھ مولانا کلب جواد صاحب ہیں یہ جو بورڈ نے کہا کہ وہ آیودیا معاملے میں ریویو پیٹیشن داکر کرے گا آپ کا کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے شروعی سے کہہ دیا کہ جب یہ وعدہ ہو گیا تھا ہمارے طرف سے کہ جو بھی سپریم کورٹ کی لوڈنگ ہو گیا جو بھی فیصلہ ہو گا ہم اس کو مانیں گے چاہے ہمارے مخالفت ہی میں کیوں نہ ہو تو اب ہم اس کو ہمیں اس وعدے پر حمل کرنا چاہیے اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے دوسری چیزی ہے کہ اس سے بجائے فائدے کے خرابیاں پیدا ہوگی کیونکہ امید نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہوگا دوسری چیزی ہے کہ اگر فیصلہ ہوا بھی تو کیا یہ جب بطور علماء والے کیا یہ بسلس پسلان بورڈ والے یہ اعلان کریں گے کہ وہ جائیں گے مسجد بنوانے یا مسلمانوں کو قربانی کا بقرہ بنائیں گے اگر یہ بادہ کریں اعلان کریں کہ ہم مسجد بنوانے جائیں گے وہاں تو ٹھیک ہے چلیا اگر فیصلہ ہوگی ہے تو آپ جائیے جا کے بنوائیے لیکن آپ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں مسلمان کو قربان ہو جائے تو یہ تو کوئی صحیح ہوگی آپ اعلان کی جائے کہ اگر ہمارے حق پر فیصلہ ہوا تو ہم جا کے مسجد بنائیں گے وہاں جبت العرباء والے اعلان کر دیں ہمارے پسلے باوروالے اعلان کر دیں لیکن یہ کہ آپ آپ کو معلوم ہے کہ اگر فیصلہ ہو بھی گیا حق میں تب بھی ماں پر کوئی جا کر بنانے کی حمد نہیں رکھتا ہے ایک صاحب جو رامپور کے تھے کاغذی شیر کتنی مرتبہ اعلان کر چکے میں جا رہا ہوں بابری مسجد بنوانے لیکن آج کل وہ بلکل غائب ہیں کسی کچھار میں چھپے ہوئے ہیں اندر تو آج دن پتہ ہی تل رہا ان کا گئے کہا بابری مسجد کے سب سے بڑے جو سوڈاگر تہرامپور کے وہ غائب ہیں تو اس میں دیکھا جائے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو اور یہ دوبارہ پورے ہندوستان کو امتحان میں ڈالنا ہوگا خاص طور پر مسلمانوں کو مسئیبت میں پسانا ہوگا ہم کہاں کہاں بار بار اپیل سب لوگ کرتے رہیں گے ساغاں میں رہے شانتی رہے کوئی گربانو نہ ہو کہاں تک جو ہے وہ پورے ہندوستان کو سمارا جائے گا کہیں مام تو دوسری چیزی ہے کہ جو این ایس ایم میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کئی مسلمان لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس کو ہم مان رہے ہیں تو اب آپ آگے مسجدوں کے سسلے میں کوئی بات چیز نہ کیجئے جیس با آپ کا کلیم ہے تو وہاں بشوہندو پرشت کے لوگ گئے تھے پارسس کے لوگ گئے تھے ہم نے اندازہ یہ لگایا اگرچہ کلیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن ان کا پوزیٹیو رخ تھا اس پر ان کا اس سے کاراتم رخ تھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر بات چیز آگے پڑے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اس کلیم کو واپس لے اگرچہ انہوں نے کلیر نہیں بات کہی تھی لیکن انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پوزیٹیو ان کا رخ ہے لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ جب ریویو کری جائیں گے اور ریویو میں ہار ہوئی خدا نخواستہ ہی ہم کہیں گے بہت خدا نخواستہ آخر ہو گئے اگر تو اس کے بعد وہ ہماری بات چیز کا دور حالہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور اس پر ہم پھر بات کو راضی کرنا ہماری دنہیں مشکل ہو جائیں لہذا اگر ہندوستان کا خیال ہے اور مسلمانوں کا خیال ہے تو اس ریویو کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائیں اور جو فیصلہ ہو گیا اس کو خبول کر لیا جائیں اور اس کی بنیاد کے باقی اور مسجدوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں کہ اور بقیہ مسجدیں ہیں وہ بجائے سچنے میں اور اس وقت کلیم جو ان کا ختم ہو جائے لیکن اگر ریویو پر چلے گئے جو بھی ریزلٹ ہو تو ہم کو نہیں معلوم لیکن ہے کہ امید کبھی ہے لیکن اگر اس پر حضرت جو ہوا خراب آیا تو پھر آگے باتچیت ہمارے لیے بند ہو جائے گی اور آگے مسجدوں کے لیے ہمارے مسجد خطرہ پیدا ہو جائے گا لہذا اگر یہ حضرات مسلمانوں کے حمدرد ہیں اور واقعی ہندوستانیوں کے حمدرد ہیں تو ان کو اپنی لیڈرشپ قرمان کرنا پڑے گی کیونکہ معاملہ لیڈرشپ کا ہے بہتوں کے لیڈرشپ ختم ہو جائے گی جو چمپین بنے میں بابری مسجد کے وہ سب لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ دھراشائی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں گے مسلمان جو ہے ان کے جو ہے وہ امن و شانتی رہے گی پورے ہندوستان میں تو ہم تو ہی چاہتے ہیں اور سب سے اس میں ظہر ہے کہ بزرگ اور سب سے سمجھدار شخصیت جو ہے وہ جناب مولانا رابع ندوست صاحب کی جو اتحائی قابل احترام ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا ویٹوپ پاور اسمان کریں اور اس لیے میں وہ اعلان کر دیں کہ یہ ریویو نہیں ہوگا یہ ہمارے ہندوستانوں کے لیے مفید ہیں مسلمانوں کے لیے مفید ہیں اور یہاں کی جنتہ کے لیے عمام کے لیے یہی فیورمی بات ہے کہ ریویو میں نہ جائے جائے کیا کیا نقصان آپ کو دیکھتے ہیں ریویو میں جانے کے دیکھیں ریویو میں وہی کوٹ ہے جو جیزی نے فیصلہ دیا ہے جج تو بدلیں گے نہیں جج تو بھی رہے گے تو اب دوبارہ اپنا فیصلہ کو کیسے بدلیں گے سوال یہ ہے دوسری چیزی ہے کہ دوسری چیزی ہے کہ اگر فیصلہ حق میں آبی کیا مسلمانوں کا تو کہے جمعیت العلماء کے مولانا راند تو حضرات جائیں گے تشریف لے جائیں گے مسجد بنوانے مسجد بنوانے کہ ہم مسلم پسرہ بورڈ کے حضرات جو ہاں جائیں گے مسجد بنوانے جب تک کہ لیڈرشپ نہ پبلک تو نہیں جائے ان کے اپنی لیڈرشپ میں اعلان کریں کہ ہم ہاں جا کر بنوائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ آپ ریویو میں جائیں گے لیکن آپ گھر میں بیٹھے رہے ہو مسلمان کٹ جائیں تو یہ کونسی مسلمان دوستی ہو سکتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہ ہندوستان کے حق میں اور نہ مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہے کہ ریویو کے پر جائے جائے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر ہم بقیہ مسجدوں کی بات کریں کہ بقیہ مسجدوں اور جو عبادتگاہ ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے وہ جو ہے اس کے اوپر سے کلیمنٹ کا ہڑ جائے ہم تو یہ سمجھتے ہیں بہتر یہی ہوگا مسلمانوں کے لیے بھی ہندوستانیوں کے لیے بھی یہ بہترینیوں کے لیے بہترینیوں کے لیے